ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے والے انجینئی مائتمیٹک فورت کے ایمپورٹن کوئسٹن کون کون سے ہیں کیونکہ اس کے پہلے میں نے یمون اور یم تھرڈ ہے یعنی مائتمیٹک فرسٹ اور مائتمیٹک تھرڈ ہے جو ایمپورٹن کوئسٹن ہے اس کے میں نے ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ ایسے میں آپ کو ڈسکریبشن پر لنک کے نہ ہوگا ڈال دوں گا وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا اور وہاں سے بھی آپ میں نے اس میں کافی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم بات کرتے ہیں مائتمیٹک فورس جس کا کوڑ ہے کہ ایس 303 302 اور 402 کیا ہے کہ ایس 302 اور 402 ٹھیک ہے تو چلی میں سٹارٹ کروں پہلے میں اس میں بتا دوں کافی میں نے کھالی ایمپورٹن کوئسٹن ہی کبار کیے ہیں زیادہ تو چلی ہم بات کرتے ہیں یونٹ ون کے کون کون سے کوئسٹن آپ کو پڑھنا ہے دیکھیں پارچل ڈیفرینشیشن کا ایکویشن جو کوئسٹن ہے پارچل ڈیفرینشیل ایکویشن یہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے جو یونٹ پر ہے اس میں کافی سارے ٹاپکس اس کے ہیں پارچل ڈیفرینشیل ایکویشن کی تو آپ کو پارچل ڈیفرینشیل جو ایکویشن ہے اس کو اچھے سے پڑھ کے جانا ہے کیونکہ اس سے ایک سے دو کوشٹن بننی کی سمبھاؤنا ہے تو آپ اس کو کم سے کم اچھے سی پویشن آپ کو اس کو کر کے جائنی ٹھیک ہے پھر آپ کا لیگرینج ایکویشن اگر آپ نے یمون یا ایم تھرڈ پڑھا ہوگا تو آپ نے اس کو پڑھا ہوگا لیگرینج ایکویشن یم م Maßnahmen میں بھی ہوگئے اور م آ 10 میں بھی ہے اور پھر م فار میں بھی ہے تو آپ نے کرے کہ م بھی پڑا ہوگا یا م 很 چč پڑا ہوگا تو آپ نےION care for میں بھی آپ کو اس کو بتنا Californим بھی آیا ہے تو آپ کو آپ نے پہلے سے پڑھونے گا تو آپ کو رویزن کر لینا ہے جو لی گرفہ میچهشن اس کی و seventy آنے کی سنبھانہ ہے کیونکہ تین میگھ میں ٹھیک ہے اس کے بعد جو بات آتی ہے آپ کا لینیر پارچل ہ یکویشن کیا ہے linear partial differential differential equation दیکھیں پہلا ہو گیا lagrange equation دوسرا ہے 4 equation اس میں ہے پہلا lagrange equation دوسرا linear partial differential equation تیسرا differential equation of higher order ہے higher order اور چوتھا ہے reducible reducible linear partial differential equation تو جو 4 equation ہے اور جو پہلا equation partial differential equation یعنی ہجمانے کی پاچو جو ایک ویشن ہے کیا پہلہ پارشل دو کم سے کم دو کوئیشن اور ایک لارج کوئیشن ضرور بنے گا تو جو سارے ایک ویشن ہے آپ کوشش کرنے کم سے کم تین سے چار تو ضرور پڑھ لے اس میں تک ہوں کہ پانچو پڑھ لے گا اپ کے پاس ٹائم ہے لیکن کم سے کم آپ کو تین سے چار ضرور پڑھ کے جانا ہے اس میں سے جو ایکویشنس آ رہے ہیں اس میں سے کم سے کم دو کوئیشنس ضرور آئے گا تو آپ مانگے چلیں ایک لاؤنگ آنسر اور ایک شارٹ آنسر ضرور بن سکتا ہے اس سے پھر ہماری آتی ہے یونٹ ٹو یونٹ ٹو میں دیکھئے آپ کا لینئر پارشل دیفرینشل ایکویشن جو کی فرسٹ اینڈ شکنڈ آرڈر جو ہوتا ہے اس کا یہ کافی امپورڈنٹ ہے اور اس سے ایک کوئیشن ضرور آنے کی جو ہے ہوپ ہے میں ہوپ کرتا ہوں کہ ایک کوئیشن سے ضرور آئے گا لینئر پارشل دیفرینشل ایکویشن سے ٹھیک اور دوسرا ہے آپ کا لیپلاس لاپلاس ایکویشن ٹو ڈائمینسن اور آپ کو بتا دوں اگر آپ نے ایم تھرڈ پڑھا ہوگا تو اس میں بھی لاپلاس کا اس میں کوئیشن ہے اس میں لیپلاس ٹاپکس اس میں بھی آیا ہے لاپلاس تو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ نے ایم تھرڈ پڑھا ہوگا تو آپ کا یہ دیویزنگ ہی کرنا ہے یہ ریپیٹر ہے کیا ہے لاپلاس ایکویشن یہ آپ کو دونوں کو پڑھ کے جانے ہیں صرف میرے یونیٹ ٹو میں وہی کوئیشن کور کیا ہے ایک تو آپ کا لینئر پارشل دیفرینشل ایکویشن فرسٹ اور سیکنڈ آرڈر اور دوسرا ہے لاپلاس ایکویشن اینٹو ڈائمینسن آپ چاہے ہیں بڑھا سکتے ہیں بات میں دو جو مجھے ایمپورٹن لگا میں نے وہی کہے دونوں ہی کافی ایمپورٹن ہیں آپ کو یہ دونوں چھوڑنا ہی نہیں ہے اس کے بعد آپ کا یونیٹ تھرڈ اینڈ فور اینڈ فائیب دیکھیں تھیری فائیب فور فائیب میں سے کون کون سی ایمپورٹن ہیں یونیٹ تھرڈ ایکی بات میں تو آپ پورا پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی ایمپورٹن ہے اور اس سے کیونکہ اس کے جو یونیٹ تھرڈ میں جتنی بھی سارے ایکویشن جتنی بھی سارے ٹاپکس ہیں سارے ڈیفرینڈ ہیں تو آپ یونیٹ تھرڈ آپ اچھے سے پہلی یونیٹ پڑھ سکتے ہیں پوری اور تیسری یونیٹ آپ اچھے سے کور کر سکتے ہیں اس سے آپ کے کافی سارے کوئیشن بننے کی سمبھاؤنا ٹھیک ہے تو یہ تھرڈ کافی ایمپورٹن اب بتاتا ہوں اس میں کون کون سا پڑھنا آپ کا دیکھیں پہلے آپ کا تینڈنسی کرو فٹنگ کوریلیشن ایکویشن بن سکتا ہے ہو سکتا ہے دونوں کا ڈیفرینس دیتے ہیں یا دونوں کا انٹرڈکشن ہو گئی رہا پہل سکتا ہے تو آپ کو ریلیشن اور اچھے سے پڑھنا ہے باقی تینڈنسی اور آپ کو کرب فٹنگ پڑھ سکتے ہیں کرب فٹنگ سے بھی ایک کوئیشن کیونکہ کافی سارے ٹاپکس ہیں تو آپ فٹنگ کا ایک کوئیشن اچھے سے پڑھ کے جائیں گے فٹنگ سے ایک کوئیشن ضرور بنے گا پھر آپ کا سکتا ہے اسکیونیس دیکھیں اسکیونیس بھی ریپیٹڈ ہے یہ بھی ایم تھرڈ یا ایمون میں آیا ہے تو آپ اس کو بھی اگر آپ نے پڑھا ہے تو اس کو اچھے سے ایک بار ریوائس کر لینا ہے بھی آنے کی سمبھانا پھر ایم جی اف مومنٹ جنریٹنگ فنکشن دیکھیں فنکشن مومنٹ مومنٹ سے بھی ایک کوئیشن مومنٹ اور کرب فٹنگ مومنٹ اور فٹنگ سے ایک کوئیشن مومنٹ کا ڈیفرینس یا پھر آپ کا جو ہے اس طریقے سے کچھ پوچھ سکتا ہے تو دونوں آپ اس کو اچھے سے پڑھ لینا ٹھیک ہے یہ ہوگی اور ویری ایمپورٹن ڈیگریشن ڈیگریشن دیکھیں کافی سارے ایمپورٹن ڈیگریشن سے بھی ایک کوئیشن آئے گا یا تو لاؤنگ میں آئے گا شارٹ میں آئے گا دو نمبر یا پھر شارٹ سے دس مارک سکتا تو آپ اچھے سے پڑھ کے جانا ہے کاؤن سا ریگریشن کو پھر آپ کا پارٹ سی ہے پیرا پروبیلٹی پروبیلٹی سے بھی ایک کوئیشن آئے گا ایک سے دو کوئیشن بائی نومیل اور پوائیزن ڈیگریشن کیا ہے پروبیلٹی بائی نومیل پوائی پوزیشن ہے پوائیزن ہے تو آپ کہہ ہوگا پوائیزن ڈیگریشن فیڈ ڈی آتا ہے بیس تھیورم اینڈ پی اینڈ پی اینڈ سی چارٹ یہ دونوں کافی امپورٹنٹ ہیں بیس تھیورم پوش سکتا ہے اور پی این پی صورتیں اینڈ جھ今日 کوئی ایک کیونکسی سکتا ہے بیس تھیورم کافی امپورٹنٹ ہے موکا سی چارٹ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے لبے اینڈ اینڈ آرета بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے بھی پی این پی اینڈ سی چار ٹ اینڈ آرraum رحوی شوہ watarsi سکتے ہیں اس سے کافی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ٹی ٹیسٹ اور چائی اسکوائر ٹیسٹ یہ بھی کافی امپارٹنٹ دیکھیں میں نے جو کوری کیس میں جو پانچیو یونٹ سے کافی میں نے جو امپارٹنٹ انسی کو کور کیا ہے تو آپ کو بیس سیورم پی این پی سی چارٹ اینڈو ہے ایکس اینڈ آٹ چارٹ اور ٹیسٹ ایف تیسٹ اور چائی کو اسکوائر ٹیسٹ اتن سارے کوششن جو ہے جو میں نے بتایا کافی شارٹ میں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں دو سو تین دن میں تو دیکھیں تو ایک بار میں آپ کو ذرا اور جو امپارٹنٹ ہیں بتا دوں دیکھیں ڈیفرینشیل اکویشن اور جو سارے پانچوی اکویشن ہے اس میں سے لیگرینج اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کافی اپورٹنٹ ہے آپ کو جتنے بھی سارے ایکویشن پڑھ کے جانا ہے اور آپ کو پاسیل ڈیفریشن اچھے سے پڑھنا ہے کیونکہ کافی امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ جو تیسری یونٹ سے آپ اس کو پورا پڑھ لیں گے کیونکہ وہ کافی ساری امپورٹنٹ ساری یونٹ کیونکہ اس میں کافی پوائنٹ بھنے 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 الگ لگ ہیں پھر آپ کا ریگریشن امپورٹنٹ ہے ویری امپورٹنٹ ہے پھر آپ کا بیس ثورم پی این پی سی چارٹ والا جو ہے چارٹ والے کوششن یہ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤوٹ ہوتا 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 نیم ضرور لکھیں ہم اس پہ کوشش کریں گے ویڈیوز بنانے گی لیکن آپ پورا کمنٹ کرنا آدھورا نہیں کیونکہ کافی ساریشن پورا کمنٹ نہیں کرتے ہیں آدھی آدھوری بات لکھتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا ٹھیک ہے بیس ٹاپ لگ